اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی نبیہ کے ویزے خاص کر خادمین حرمین شریفین کے لیے خادم چاہیئے یعنی کہ آپ کو پتا ہے حج سیزن شروع ہو رہا ہے حج سیزن کے لیے لاکھوں کی تداد میں خادمین موجود ہوتے ہیں آپ بھائیوں میں سے اگر کوئی میرا پردیسی بھائی حج پر جا چکا ہے میں نے الحمدللہ حج کیا ہوا ہے جس سال اکبری حج آیا تھا اس سال تقریباً دوہزار پندرہ کی بات تھا یہ تو چودہ یہ پندرہ کی سوری تو برحال یہ میں آپ کو بات یہ کے لیے کرنا چاہتا تھا کہ وہاں پر نہ بھائی میں بولتا ہوں ہزاروں کی تداد میں خادمین کھڑے ہوتے ہیں آپ کو کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہو تو وہ آپ کو اس کے لیے رہنمائی کرتے ہیں تو بھائی پاکستانیوں کے لیے خوشکبری حرمین شریفین خادمین کے ویزے اور فری ویزے ہیں فری ٹکٹ ہے ساتھ میں سیلری پیکج اٹھارہ سو ریال میں آپ کو ساتھ میں دکھا ہوں آپ مان نہیں رہے ہوں گے لیکن تفصیلہ کو اتاجتا ہوں میں فوری ضرورت برائے سعودی عرب ٹکٹ فری ویزا فری بڑا بڑا کر کے لکھا ہوا پاکستانیوں کے لیے خوشکبری حرمین شریفین خادمین کے لیے فری ویزا فری ٹکٹ سیلری اٹھارہ سو ریال جی میرے معاہدہ مدد دو سال کھانا رہائش اور آنے جانے کا ٹکٹ بزمہ کمپنی ڈیوٹی صرف آٹھ کینٹے ہے باقی تمام رات سعودی لیبرلا کے مطابق یعنی کہ آپ کو یہاں پاکستان سے آپ یہ ویزا لے لیں گے تو آپ کو میڈیکل اپنا خود کروانا پڑے گا فنگر کروانے پڑیں گے ویزا کی لگوائی آپ کو دینی پڑے گی بس اور ٹکٹ فری ہوگی آپ کی ویزا فری ہے لیکن اگر ہم میڈیکل کروانے ٹکٹ کروانے ساری میڈیکل کروانے فنگر کروانے اور ویزا لگوائی کے سلسلے میں اگر بات کر لیں تو تقریبا تقریبا ایک لاکھ پلس میں یہ بن جائیں گے اور اس کے بعد ٹکٹ کی جب باری آئے گی تو یہ آپ کو بولیں گے سیکیورٹی کے طور پر ایک لاکھ ایک لاکھ بیس اسی ہزار ڈیلھ لکھ جمع کروا دیں آپ بولیں گے بھائی وہ کس چیز کا سن لیں میری بات پوری پہلے تو یہ آپ کو بولیں گے جی کہ بھائی وہ آپ وہاں اترے ائرپورٹ کے اوپر اور وہاں سے بھاگ جائیں ان کے پاس ہی نہ جائیں تو کون ذمہ دار ہے اس لیے وہ سیکیورٹی کا طور پر آپ کی رقم جمع ہو رہی ہے جب آپ وہاں ان کے پاس چلیں جائیں گے کام کے اوپر لگ جائیں گے تو یہ رقم آپ کے ایٹی ایم کارڈ میں آ جائے گی وہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں آپ کو ٹھیک ہے جی خادمین حرمین شریفین کے ویزے یا وہاں پر ملازم بلکل چاہیئے اس میں کوئی کسی قسم کی دوسری رائے نہیں ہے تمام پردیسی بھائی بھی یعنی کہ جا سکتے ہیں میں آپ کو طریقہ اگر بتا جاتا ہوں میں سعودی ریبیا میں یہاں رہنے والے میرے تمام پردیسی بھائی بھی جوائن کر سکتے ہیں سعودی لڑکی اور لڑکیاں چیز کے لیے اپلائی کرنا ہے تو آپ اپنے اگر آپ سعودیہ میں ہے تو مقتبے صداد کا روح کریں مقتبے صداد ٹھیک ہے وہاں سے آپ کو مکمل انفرمیشن ملے گی اور اگر آپ پاکستان انڈیا بنگلز میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے نزدیک تین جو آپ کا ٹریول ایجنٹ بیٹھا ہوا ہے جو کہ قابل اعتماد بندہ ہو اس کے پاس جائیں اس کو بولیں کہ بھائی ویب سیٹ کے اوپر جائیں وہ بھائی دیکھیں جو خادمین بغیرہ کہ ہم نے ویزے لینے ہوتے ہیں ہم بھائی سیدھے سادہ لو بندے ہوتے ہیں اگر سیدھی بات کرو تو وہ ویب سیٹ کے اوپر جائیں وہاں بھائی یہ لکھیں وہ لکھیں یہ لکھیں آپ سیدھے ایجنٹ سے ملنے وہ اچھا ہے وہ دس بیس ہزار میں اگر بات کر رہا ہوں شاید وہ اتنے نہ لے دس بیس ہزار روپے بھی لے لے ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے تو وہ کچھ زائد نہیں ہے تو معایتہ مدد بھی دو سال نہیں ہوتا ہے ان کا بھائی معایتہ مدد بھی تین ماہ سے چار ماہ پانچ ماہ زیادہ سے تین ماہ کے رانوی رہتا ہے اگر کچھ زیادہ معایتہ مدد ہو تو وہ چھ ماہ تک چل جاتا ہے تو یہ ہوگا جی ویزوں کے متعلق خادمین کے ویزے فری یہ وہ سارا معاملہ تمام پردیسی بھائی میری بات سن لیں میں نے آپ کو اگر طریقہ کر بتا دیا اگر آپ خادمین کے ویزے کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے وہ پکچر ایک دکھائی تھی اس میں نے آپ کو تفصیل بتائی تھی کہ یہ ٹکٹ فری ہے ویزا فری ہے بھئی یہ سرسر فراد ہے اور اس کے علاوہ مارکٹ میں کچھ بھی نہیں ہے ایجنٹ جو ہیں فراد یہ سرگرم ہے وہ ایسی پکچر بنا بنا کر ایسے نمبر اپنے دے دے کر سوشل میڈیا کو پر ویرل کر رہے ہیں لوگ ان کے جھانسے میں آ رہے ہیں کہ وہاں کیا ہی حج آ چکا ہے اور ہم ویزا لے لیں فری ویزا فری ٹکٹ پاکستان میں جو پچاس سے ایک لاکھ کے راؤنڈ میں خرچہ ہو رہا ہے وہ کونسی بات ہے وہاں پر جائیں گے چھے ماہ کا موائدہ مدت بھی ہوگی ہماری تو بھئی سیلری اچھی ہے ہم تو دو ماہ میں دو ماہ کے ایک ماہ میں سارے پیسے کمالیں گے باغی ادھر رام سے پیسے کمائیں گے پھر واپس آ جائیں گے تو بھئی یہ سرسر فراد ہے یہ آپ کو لوٹیں گے آپ سے پیسے مٹھو رہیں گے بھی میڈیکل آپ ادھر سے کروانے نہیں نہیں ہمیں پیسے بیجے ہم آپ کا میڈیکل ہو کے کرواتے ہیں یہ وہ ویزا لگوائی کے لئے پیسہ دے دیں سیکیورٹی کا طور پر جمع کروا دیں ہاں جی ٹکٹ کے آدھے پیسے یا یہ آپ سے ایسے کرتے کرتے دو تین لاہ کے راؤنڈ میں پیسے لڑ لیں گے اس کے بعد یہ گائب اس کے بعد آپ کو یہ بندے نہیں ملیں گے اور یہ جو پکچر وغیرہ اکثر آپ کو بھیجتے ہیں بنا کر اپنے پاسپورٹ کی شرافتی کارٹ کی یہ وہ ساری فیک بنی ہوتی ہے وہ ریجنل نہیں ہوتی ہیں تو تمام پردیسی بھائی احتیاط کریں ایسے فراڈ سے بچیں میں نے آپ کو لیگل طریقہ بتایا ہے اگر آپ خادمین وغیرہ کوئی ویزا لینا چاہتے ہیں تو بھائی کسی ایجنٹ یا یہاں سعودیہ میں جو بھائی بیٹھے ہیں وہ مکتبہ صداد کا رکھ کر لے وہ اچھا ہے